پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک آدمی کے جال میں بڑی سی مچھلی فز گئی جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا جب اس مچھلی کا پیٹ کھولا گیا تو اندر سے کچھ ایسا نکلا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو دوستو مچھلی کے پیٹ میں ایسا کیا نکلا تھا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آخیر تک دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ واقعہ ایک گریب آدمی کے ساتھ پیش آیا ایک گریب عربی شخص مچھلی پکڑنے کا کام کرتا تھا نہ اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی سہارا تھا اس کے دن راست سمندر میں گزرتے وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہتا یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی کئی مہینوں تک سمندر میں سفر کرتا رہتا کھانے کے طور پر مچھلی کا استعمال کرتا اور اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہم سفر کی ضرورت ہے اس ماہیگیر یعنی مچھلی پکڑنے والے کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ کام تھا مچھلیاں پکڑنے کا اسے باقی دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا لیکن جب بھی یہ باپس ساحل پر آتا اور قریب کی آبادی میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو اس کے چند دوست اسے شادی کا مشبرہ دیتے لیکن یہ شخص ان کی بات کو ہسی مزاک میں ٹال دیتا اور پھر سے باپس آ کر کشتی میں سوار ہوتا اور سمندری سفر پر نکل جاتا ایک دفعہ کا ذکر ہے جب وہ بزار میں مچھلیاں بیچ کر باپس ساحل پر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہوئی ہے دکھنے میں یہ لڑکی بہت حسین تھی ماہیگیر نے اس سے پہلے اتنا زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا تھا ماہیگیر نے اس لڑکی کو اٹھایا اور کشتی پر لے گیا جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو ماہیگیر نے اس سے پوچھا اے لڑکی تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو تو لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میرا ظالم باپ مجھ پر تشدد کرتا ظلم کرتا تھا تو میں گھر سے بھاگ نکلی ساحل پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی یہاں تک کہ گر کر بے ہوش ہو گئی میرا اس دنیا میں نہ کوئی گھر ہے اور نہ کوئی ٹھکانا دوستو ماہیگیر جو اس لڑکی کا حسن دیکھ کر پہلے ہی اس پر فدہ ہو چکا تھا اس نے نوجوان لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا لڑکی بھی رضا مند ہو گئی یعنی لڑکی بھی نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی ماہیگیر نے اس لڑکی کو سمندر کی زندگی اور اس کی سکتیوں سے آگہ کرتے ہوئے کہا کہ میری کہانی بھی تمہاری کہانی کے جیسی ہی ہے میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف گم ہی دیکھے ہیں اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہیں کشتی پر زندگی گزارنی ہوگی سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں خوراک ہوں گی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی لیکن اس کے بعد اس نے ماہیگیر کی بات مان لی اور ان کا نکاح ہو گیا اب یہ دونوں میع بی بی کی حیثیت سے ساتھ میں رہنے لگے اللہ پاک کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ مہینوں کے بعد وہ خوبصورت لڑکی حاملہ یعنی کہ پرینگنینٹ ہو گئی لیکن اس نے ماہیگیر کی شرط کے مطابق اسے کچھ بھی نہ بتایا جب تھوڑا وقت اور گزرا تو ماہیگیر کو پتا چل گیا کہ میری بی بی حاملہ یعنی پرینگنینٹ ہو چکی ہے یہ دیکھ کر وہ اس لڑکی سے یعنی اپنی بی بی سے جھگڑنے لگا مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا شادی کے تقریبا نو مہینے کے بعد جب اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تو ماہیگیر نو مولود بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا وہ بالکل اپنی ماں کی طرح انتہائی حسین تھی نیلی آنکھیں اور چوڑا ماں تھا لیکن گربت کے ڈر سے ماہیگیر اس لڑکی کی پرورش نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی فول جیسی پیاری بچی کو سمندر میں فیک دیا جب اس کی بی بی کو اس بات کا پتا چلا تو وہ بہت زیادہ خفا ہوئی اس نے ماہیگیر سے بات کرنا چھوڑ دیا وہ ہر دم گمسم رہتی اور اللہ پاک سے التجا کرتی کہ اے میرے رب میری بچی کی حفاظت فرمانا دوستو دوسری جانی ماہیگیر کے جال میں مچھلیاں آنا بند ہو گئیں وہ سارا سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا مگر کوئی بھی مچھلی جال میں نہ آتی ماہیگیر اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گیا کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے باقف تھا اور اس نے اپنی ایک عمر ماہیگیری میں گزاری تھی مچھلیوں کے بغیر چار دن کا عرصہ بیٹھ گیا فاکو کی وجہ سے ماہیگیر اور اس کی بی بی کی حالت خراب ہو چکی تھی ماہیگیر نے تمام حمد جمع کی اور اللہ کا نام لے کر جال سمندر کے اندر فیکا اس بار ایک بڑی مچھلی ماہیگیر کے جال میں فز گئی ماہیگیر بہت خوش ہوا لیکن اس کی بی بی یوں ہی گمسم بیٹھی رہی اسے کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا بارہ حال ماہیگیر نے مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی سے اس کا پیٹ چاک کیا تاکہ گوشت بنایا جا سکے لیکن جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک ہوا یعنی مچھلی کا پیٹ کھولا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے ماہیگیر نے سمندر میں فیکا تھا بچی کو دیکھتے ہی ماہیگیر نے اسے پہچان لیا قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ بچی زندہ تھی ماہیگیر نے جب یہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر گیا اور رونے لگا کہ اے اللہ پاک مجھ سے بھول ہو گئی تو ہی سب کا پالنے والا ہے تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے تو نے میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اسے دنیا میں بھیجا میں اس کی پرورش کروں گا اے اللہ میری مدد فرما مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکلتا دیکھ کر ماہیگیر کی بی بی بھی خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا تو دوستو اس واقعے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ بھی ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ